بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز ویلکم ٹو آور یوٹیوب چینل نولج بینک اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ تمام ہماری نوٹفکیشن آپ تک پہنچتی رہیں شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو کہ ہم مائی ایسکیو ایل میں کس طرح سے ایک ڈیٹا بیس بنا سکتے ہیں اور اس میں پھر ہم کس طرح سے ایک ٹیبل بنائیں گے اور پھر کس طرح سے ہمارا جو ڈیٹا ہے وہ ہمارے ایچ ٹی ایمل فارم سے ہماری ڈیٹا بیس میں سیب ہوگا اور پھر وہاں سے ہمارے ویب پیج پہ وہ ڈسپلی ہوگا تو آئیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے اپنے ویم سرور کو یہاں سے اپاچی کو بھی اون کر لینا ہے اور مائی ایسکیو ایل کو بھی آپ نے اون کر لینا ہے میں نے کیونکہ آرریڈی اون کیا ہوا ہے اس کے بعد ہم نے اپنے براؤزر کو اپن کرنا ہے اور یہاں پر لکھنا ہے لوکل ہوسٹ پی ایچ پی مائی ایڈمن میں جائیں گے اور یہاں پہ نیو پر ہم کلک کریں گے یہاں ڈیٹا بیس بنا لیتے ہیں فور اگزیمپل پی ایچ پی پریکٹس کوشش کیجئے گا کہ اس کے نیم میں سپیس مت ہو یہ میں نے ایک اب یہاں پہ میں ایک ٹیبل بناوں گا ڈیٹا بیس تو بن چکی یہ آپ کو یہاں پہ نظر آرہی ہے پی ایچ پی انڈر سکور پریکٹس یہاں پہ میں ایک ٹیبل بناتا ہوں اس کا نام بھی میں یہی رکھ لیتا ہوں لیٹس پوز پریکٹس مجھے اس میں پریکٹس ہے تو مجھے صرف دو اس میں کولم چاہیے اس کا نیم میں نے رکھ لیا آئی ڈی اور یہاں پہ رکھ لیا نیم کوشش کی جگہ اس کے جو سپیلنگ ہے یہ یہاں تو سارے کیپیٹل ہو یا پھر سارے سمول ہو آگے آپ اس کی ٹائپ انٹ انٹیجر دے دیں اور اس کی وارچار دے دیں کچھ لوگ اسے وارکار بھی پڑھتے ہیں جبکہ یہ وارچار ہے لفظ اور اس کے بعد آپ کو بائی ڈیفولٹ بھی کوئی ویلیو دے سکتے ہیں میں آٹو انکریمنٹ لگا دیتا ہوں یہاں پہ کہ اس کی ویلیو خود بخود انکریز کرتی جائے گی اوکے تو یہاں پہ میں اسے یہاں پہ اس کی نا یہ دیکھیں ویلرڈ لینٹھ ہمیں ان کی لینٹھ بھی ایڈ کرنا پڑے گی لینٹھ سے مراد کہ ہماری جو فیلڈ ہیں یہ جو کولمز ہیں ان کا سائز کتنا ہو لیٹس پوز ٹونٹی این ہنڈرڈ ناؤ سیویٹ تو ویورز اس طرح سے ہم نے یہاں پہ اپنی جو ڈیٹا بیس ہے وہ بھی کریئٹ کر لی اور ڈیٹا بیس میں ہم نے ٹیبل بھی جو تھا وہ ہم نے کریئٹ کر لیا یہ ہماری ڈیٹا بیس ہے پی ایچ پی انڈر سکور پریکٹس اور یہاں پہ ہمارا یہ ٹیبل ہے پریکٹس اسے میں اوپن کرتا ہوں تو یہ ٹیبل اوریڈی اوپن ہے یہاں پہ یہ آئی ڈی اور نیم یہاں پہ کچھ بھی ہمارے پاس نہیں ہے اب اگر میں ڈیٹا بیس کو یوز کرتے ہوئی کوئی اس میں ویلیوز میں انزرٹ کروں تو اس کے لیے سیمپل یہاں پہ ویلیو دے دیتا ہوں لیٹس پوز ون اور میں نیم دے دیتا ہوں اور یہاں سے میں اسے کلک کرتا ہوں یہ دیکھیں ون رو انزرٹیڈ یہ نیچے اس کا یہ ہمارے پاس اسکیویل کا یہ ہمارے پاس سٹرکچر آ رہا ہے یہ اس کا یہ جو ہے سنٹیکس ہے تو یہ اگر میں اس کو یہاں پہ براوز کروں یہ دیکھیں آئی ڈی ون اور نیم آ رہا ہے اسی طرح سے میں لیٹس پوز ایک اور انٹری کرتا ہوں اب اگر میں یہاں پہ ون لکھوں گا تو یہ اس کی انزرٹشن نہیں ہوگی کیونکہ میں نے وہاں پہ اسے پرائیمری کی بنایا ہو گیا اور یہ ویلیو نہ تو نہ لو سکتی ہے نہ سیم ہو سکتی ہے تو یہاں پہ ٹو میں لکھوں گا اور یہاں پہ لیٹس پوز یہ میں نے نیم چینج کیا ہے اور ون رو انزرٹیڈ تو یہ میں اس پہ براوز پہ آتا ہوں یہ آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ ہمارا ڈیٹا انزرٹ ہو چکا ہے تو نیکس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے ہم کس طرح سے ایش ٹی ایمل کے فارم کو پی ایچ پی کی مدد سے ہم استعمال کریں گے اور وہاں پہ ہم براوزر میں ہم یہاں پہ یہ ایک ہم فارم بنائیں گے یہ دیکھیں اور جب میں یہاں پہ سمیٹ کا بٹن پریس کروں گا تو ہمارا یہ جو ڈیٹا ہے یہ ڈیٹا بیس میں یہاں پہ سیو ہو جائے گا اور پھر میں اسے ڈسپلی بھی یہ جیسے یہ ڈسپلی ہو رہا ہے میں اس کو یہاں پہ ڈسپلی کروا سکوں گا تو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی موسیقی